بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کی عورتوں کی سردار لیکن دنیا میں فکر و فاقہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ناظرین سے گزاری شیئر جو اس چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنسکیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیمار ہیں ان کا حال پوچھنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی جو کہ قریش کے سردار تھے وہ بھی ساتھ تھے دروازے پر جا کر پوچھا کہ بیٹی اندر آ جائیں میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکو چادر کوئی نہیں چہرہ چھپانے کے لئے ظاہر جسم کو چھپانے کے لئے کوئی چادر نہیں ہمارے علم کے مطابق یہ کیسے زلط کی زندگی ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کپڑا کوئی نہ ہو روٹی کوئی نہ ہو یہ ہماری جہالت کا علم ہے اور زمین و آسمان والوں کا علم ایک جیسا چر رہا ہے ان کی زندگی کی سب سے پیاری بیٹی جنت کے عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں اور یہ سردار حسن حسین ان کی ماں اور اللہ کے شیعر کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس حال میں ہے کہ گھر میں چادر پردے کو نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مرحمت فرمائی کہ میری چادر سے پردہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور پوچھا بیٹی کیا حال ہے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھوک تھی کہ دو مہمان اور آگئے بھوک دور کرنے کا کوئی اسپاپ نہیں روٹی نہیں بیماری کے علاج کے پیسے نہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگیں اللہ حکبر تائف پتھروں کی بارش میں رونہ نہیں آیا اور یہاں رونہ آیا اے بیٹی غم نہ کرو اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا آج تیسرا دن ہے میں نے بھی کوئی ایک لکمہ تک نہیں کھایا ہے تیرے گھر میں فاقہ ہے تو تیرے باپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے یہاں یہ بول فرمایا کہ میں کہنے لگا تو تھا تو مجھے یہ سارا واقعہ یاد آگیا تو شروع کر دیا یہاں یہ بول عرض کیا میرے رب نے مجھ پر پیش کیا کہ آپ جانے تو سارے عرب کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں عرب کے پہاڑ مکہ اوزار پہاڑ کے درمیان پہاڑ سونا بن جاتا تو کیا اس سے کیا ہوتا سارا عرب ہی پہاڑی علاقہ ہے آگے فرمایا پھر یہ بن کے کھڑے نہیں رہیں گے آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کو توڑنے کی اور کاٹنے کی مشکت میں نہیں ڈالوں گا جتنا فرمائیں گے اتنا ہو کر سامنے آئیں گے میں نے انکار کیا اے بیٹی پھر کیا چاہیے میں نے کہا مجھے یہ چاہیے کہ میں ایک دن بھوکا رہا ہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں تو میری امت کے اکثر لوگ فقیر ہوں گے ان کی تسلی کے لیے کہ تمہیں روٹی نہیں ملی ارے تمہارے بیٹے کی علاج کیلئے پیسے نہیں مل رہے تو تمہارے نبی کی سب سے محبوب بیٹی کی دعا کے لیے پیسے نہیں ملے تھے تمہارے بیٹوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں مل رہے تو تمہارے نبی کی پیاری بیٹی کو جسم دھاپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے یہ صرف امت کی غریب کی تسلی کے لیے ہے اب یہاں ہماری اکل برباد ہوئی ان گاڑیوں اور کوٹھیوں کی عزت کو کامیار بنایا گیا تو پھر کارون سب سے بڑا عزت والا تھا اس جیسے شخص دولت والا آدمی دنیا میں کوئی نہیں گزرا نہ کوئی آئندہ آئے گا اللہ نے اسے خزانوں سمیت غرق کر دیا کہ کہا بیٹی میں خود بھوکا ہوں میرے اللہ نے تو کہا تھا کہ یہ پہاڑ سونا بنا دوں میں نے کہا نہیں میں تجھے یاد کروں گا تیرے سامنے اہزاری کروں گا یا اللہ مجھے کھانے دے جب کھانا کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری تعریف کروں گا یہ ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزاری شیئر کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں